اوکے جی تو پیریو سیشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیوریز کے ثرو کس طرح کسی بھی سپیسٹک اسکل سرور ٹیبل کو ہم نے پرائیمری کیا اپلائے کی اور اس کو کس طرح سے ریموو کیا لیکن اگر آپ یہی کام کرنا چاہتے ہو ڈیٹا بیسٹ ڈیزائنر کے ثرو یا ڈائیگرامز کے ثرو تو وہ بھی پوسیبل ہے اور وہ ایزلی پرفارم کر سکتے ہیں اب آپ نے جس طرح کے ڈیٹا بیسٹ میں وہ نمبر آف ٹیبلز بنائی ہیں یا جو نمبر آف ٹیبلز کے اوپر آپ کو پرائیمری کی اپلائے کرنی کسی کولم پہ تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس ڈیٹا بیسٹ میں جانا پڑے گا اب میرے پاس ڈیٹا بیسٹ کا نام ہے ڈیٹا بیسٹ 1,2,3 اب اس کے ڈائیگرامز کے اوپر ڈائیٹ کے لکھ کرنا ہے اور نیو ڈیٹا بیسٹ ڈائیگرامز کے اوپر کے لکھ کر دینا ہے اب ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو وہ نمبر آف ٹیبلز جو آپ کی باقی ٹیبلز بھی ہوں گی تو آپ ان کو بھی ڈریکن ڈڈراب کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن ابھی ہمارے پاس ایک ہی ٹیبل ہے جو آپ کو شو ہو رہا ہے اب اس پہ کوئی پرائیمری کی نہیں ہے جو ہم نے لاسٹ ہٹا دی تھی اگر آپ یہاں پہ آکے دیکھنا بھی چاہیں تو اس پہ کوئی پرائیمری کی نہیں لگی ہوئی تو اس کو اگر اپلائے کرنا ہے تو اس پیسٹک کولم اس ٹیبل کا سلیک کرنا ہے رائٹ کے لکھ کرنا اور یہاں پہ آ رہا ہے سیٹ پرائیمری کی یہ کرنے کے بعد آپ کو ایک بار اس کیلوز پہ کلک کرنا ہے اور یس کر دینا ہے کیونکہ ڈائیگرام اگر آپ سیو نہیں کریں گے تو پرائیمری کی اپلائے نہیں ہوگی اب اگر آپ ٹیبل کے اوپر جا کے ریفریش کریں گے کولمز کے اوپر جائیں گے تو اب آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کے اوپر ایک پرائیمری کی اپلائے ہو چکی اور اس کا ایک اسپیسٹک کنسٹرینٹ نیم بھی ڈیسائن ہو چکا ہے اب اس طرح سے جیسے ہم نے اس کے اوپر پرائیمری کی اپلائے کی اگر آپ اس کو ریموو بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو واپس ڈیٹاو اس کے ڈائیگرام کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس ٹیبل کو ایڈ کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک پرائیمری کی اپلائے ہیں اگر آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اسی سپیسٹک کولم کے اوپر کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ ہی نظر آ رہا ہوگا ریموو پرائیمری کی اور پھر سے جیسے ہی اس کے اوپر ریموو پرائیمری کی کلک کریں گے اور پھر سے اس ڈائیگرام کو کلوز کرنے کے بعد یس پہ کلک کرنا ہے تو یہ سیو کر دے گا اب آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ جس ٹیبل پہ آپ نے پرائمری کی اپلائے کی اسی ٹیبل کے اس کالن سے وہ کی اب ہٹ چکی ہے تو آپ ڈیٹا بیس ڈائیگرامز کے تھوڑ بھی اس پیسفک ٹیبل کی کوئی پرائمری کی ہٹا بھی سکتے ہیں اور اپلائے بھی کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہ آپ کلیر ہو گیا ہوگا